جو ارز کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سفریا سے ہوں گے دوستو آج کے لئے میرے یہ ویڈیو ان دوستوں کے لئے جو یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں اور ان پورنوں کے پاس لیپ ٹاپ یا پی سی کے دہولت موجود نہیں ہے وہ انڈرائیڈ موبیل استعمال کرتے ہیں اور اسی انڈرائیڈ موبیل کے ذریعے وہ ویڈیو بھی ایڈیٹنگ یا پچر کی ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے ویڈیو کے ایڈیٹنگ کے اندر جو گرافیکس ہوتے ہیں وہ کیسے ایڈ کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر رہے ہیں اور جن بھائی ان کے موبیل کے اوپر کام نہیں کرتا ان کے لئے ان کے لئے میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وہ کون سا اپلیکیشن جو ہے اس موبیل کے اندر انسٹال کریں گے وہ کام کرے گی ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو کائن مستر دوستو پلی سٹور کے اوپر انسٹال کرنے کے بعد آپ کائن مستر کے اوپر جا کر آپ کائن مستر کو اوپن کریں گے تو یہ اوپن کرنے کے پاس یہ پلس کا آپشن آ جائے گا آپ اس کے اوپر کلک کریں گے جیسے کہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں آپ کے سامنے یہ پروجیکٹ اوپن ہو جائے گے جو آپ پروجیکٹ کام کر رہے ہیں فرض کریں کوئی کہتا ہے ٹک ٹاک پر کام کر رہا ہے یا کوئی واٹسپ سٹیٹس کے اوپر یا پھر یوٹیوب کے اوپر ٹھیک ہے جن جو بھائی جو ہے نا ٹک ٹاپ کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ 9x16 یہ استعمال کریں گے وہ ڈینسٹاگرام کے لئے بھی ہو جاتا ہے اور سولہ بائی نائن یہ آپ استعمال کریں گے یوٹیوب کے اوپر تو آپ اس کو اپن کر لیں گے میں اس کو اپن نہیں کرتا کیونکہ میں نے اپنی ایک ویڈیو سلیکٹ کی ہوئی ہے تو اب اس کے اوپر کلک کر کے اس کو اپن کر لیں گے ٹھیک ہے تو میں نے جیسے کب کو بتا ہے اسٹائی ویڈیو سلیکٹ کی ہوئی ہے تو میں نے اس فلاور والی ویڈیو کے اوپر کلک کروں گا جیسے ہی میں نے کلک کیا یہ سامنے آپشان آگے ایڈیٹنگ آگے تو میں اس کو اگر ایڈیٹنگ کروں گا آپ کے سامنے یہ پکچر میں نے ایڈیڈی سیلیکٹ کی ہوئی ہے آپ پکچر کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر کلک کر کے تھوڑا سا آگے کر لیے آپ یوڈیو کو بڑھا سکتے ہیں جیسے آپ جتنا بولیں اور اس کو اندر جتنی گرافک ایڈ کر رہے ہیں اس کو اتنا ہی بڑھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لمبا تو میں ویڈیو کو زیادہ لمبی نہیں کروں گا یہ انتہائی آسان طریقے سے اپنا کو سمجھانے کے لیے اچھا آپ نے پھر اس کے اندر جو گرافک ایڈ کرنے تو کیسے کرنے ہیں اچھا پھر آپ نے اس کے اوپر ویڈیو کو پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کراپ کے اوپر کلک کرنے ہیں کراپ کے اوپر جب آپ کلک کریں تو اپنے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کلک ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ نے آگے چل کے یہاں پہ تھوڑا سا آگے اس کو کرنا ہے تو سپلٹ ایڈ پلی ہیڈ اس کے اوپر کلک کیا یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ دوستو آپ لوگ کے سامنے میں نکر لیا یہ یہاں ریڈی ہوگا پڑا اس کو میں نانا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بھی نانا ہو گیا اور یہ اس کو بھی یہ بھی گیا ٹھیک ہے اچھا یہ ویڈیو ہمارے سپلٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کو چلا کے دکھوا دیتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی بھی اس پر گرافکس ایڈ نہیں ہے کہ میں خود ایڈ کروں گا کیسے ایڈ کرتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ نے گرافک اسمکے اوپر جو ایڈ کرنے ہے آپ پلس کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہ ٹرانزیشن ایفیکٹ کا آپشن یہ جو اوپن ہو جائے گا تو آپ نے کون سی جو ٹرانزیشن اس کے اوپر ایفیکٹ یعنی کون سے گرافکس آپ اس کے اوپر لگانے ہیں تو وہ آپ لگانے میں میری خیال میں 3D جو آئے گیا ٹرانزیشن ایفیکٹ یہ بہت بہترین ہے تو آپ یہاں کے اوپر یہاں آکے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ جو آپ کی مرضی وہ یہ آپ گرافک ایڈ کر لیں یہ میں 3D کلپ ہوں 3D فلپ والا کر رہتا ہوں یہ میں نے کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چلپ ہو رہی ہے پکچر ٹھیک ہے اب آگے چل کے میں دوسری اوپر کلک کر کے دوسرا ٹرانزیشن ایفیکٹ کروکے میں نے لگانا جاتا ہوں کہ یہ میں نے لگایا یہ دیکھیں یہ سٹریپس والا ہے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو کلک کر دیا اب آپ لوگ کے سامنے اس ویڈیو کو چلا کے دکھاتا ہوں تو دوستو ویڈیو چلانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر دیا کرنے کیا پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے میری غوصلہ افضائی ہوگی میں بھی نہیں ہوں چلو یہ آپ لوگ کے سامنے ویڈیو چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پلپ ہو رہی ہے اور یہ سٹریپ ہو رہی ہے مجھے تو یہ گرافک اس کے بہت پسند ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ کے یہ ویڈیو پسندہ یہ ہوگی تو پلیز اگین ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب میں ضرور کر دیں اور جن بھائیوں کے موبیل کے اندر یہ کام نہیں کرتا ان کے لئے میں اپنی ویڈیو بناؤں گا تو آپ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکیں گے امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے سبسکرائب کر لیا ہوگا جو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اوپر تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ